وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر مناظرین خاکسار ڈاکوحمد یاہیہ فیضان خطب نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوافیر آپ کی خطبت میں حاضر ہے بہرہ بھائیو جب سے محترم عبدالشکور صاحب کی امریکی صدر ڈانل ٹرم کے ساتھ ہونے والی یہ جو گفتگو ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک عجیب و غریب قسم کا شورو غوغہ اور وعویلہ مولوی حضرات کے طرف سے خصوصاً جو ہیں وہ برپا کیا جا رہا ہے عجیب و غریب باتیں مشہور کی جا رہی ہیں حقائق کو توڑا مروڑا جا رہا ہے اس بارے میں یوں تو بہت سے احباب نے اس ویڈیو پر بول کر اپنی اپنی جو سیاسی لاج ہے اس کو رکھنے کی ناکام کوشش کی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا شاید مفرور مولوی مبشر شاہ صاحب یہ جو عرفان محمود برک صاحب ہیں مرتاد عرفان محمود برک صاحب اسی طرح وہ شہیر سیالوی صاحب جن کو بعض دوست ہمارے شریر سیالوی کہا کرتے ہیں ان کی ویڈیو بھی اس بارے میں آئی پھر وہ کیا نام ہے مولانا مولانا جن کو دوست پیار سے میں لانا کہا کرتے ہیں مولانا تاہر شوی صاحب جی ان کی ویڈیو بھی آپ نے شاید سنی ہوگی اور اسے طرح کچھ اور بھی احباب ہیں جس طرح کے جنرلسٹ ہیں سمی ابراہیم صاحب ان کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے پیارے بھائیو وہ یہ کہ ان لوگوں کی ان ویڈیوز کو سن کر خاکسار کو یہ احساس ہوا اور آپ کو بھی یقیناً ان تمام دوستوں کو یہ احساس ہوا ہوگا جن کو حقائق کا پتہ ہے کہ ہمارا واسطہ کس قدر کم علم لا علم جو ہے قسم کے لوگوں سے پڑا ہوا ہے اگر یہ لوگ ہماری طرح کچھ تھوڑی سی تحقیق کر لیتے مثلا یہ دیکھیں ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے ای بی سی نیوز کا اس میں جو ہیڈنگ ہے وہی ان کو بتا دیتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے makes unscheduled remarks in the oval office ٹھیک ہے جی اور یہ جتنے بھی یہاں پہ یہ جو احباب کھڑے ہیں یہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے office کے لوگ نہیں ہیں یہ سارے وہ افراد ہیں جن کو مذہب کے نام پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح پیارے بھائیو یہ یوٹیوب اکاؤنٹ ہے آر بی ایس نیوز کا ٹھیک ہے جی اور یہ اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک oval office میں ایک میٹنگ تھی اور یہ سارے احباب یہاں پہ کھڑے ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان کے جو مولوی حضرات ہیں وہ شور ڈار رہے ہیں کہ گویا جو محترم عبدالشکور صاحب ہیں ان کی کوئی انفرادی ملاقات ہو گئی ہے ڈولر ٹرم صاحب سے پھر بیارے بھائیو اگر آپ ان ویڈیوز کو سنیں گے ہم نے ان ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ اپنی اس ویڈیو کو جو کہ ہم بنا رہے ہیں اس کے ڈسکیپشن میں شیئر کر دیا ہے آپ وہاں سے آرام سے یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ تقریباً چوبیس پچیس منٹ لمبی یہ ویڈیو ہے اور اسی کا تقریباً ایک منٹ کچھ سیکنڈ کا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ وارل ہوا ہے محترم عبدالشکور صاحب نے جو بات کی ہے ڈولر ٹرم سے پیارے بھائیو یہ بات جو ہے وہ اہم ہے کہ یہاں پہ یہ جو سارے دو جو ہے دو لوگ کھڑے ہیں یہ تقریباً سولہ ممالک کے ستائیس افراد ہیں جو کہ یہاں پہ ڈولر ٹرم سے ملاقات کے لیے یہاں پہ آئے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس ملاقات کا وزیر آزم جو پاکستان کے ہیں وہ عمران خان کے حالیہ جو اگلے ہفتے سے دورہ شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق سیرے سے موجود ہی نہیں اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں یہ سارے جو لوگ ہیں یہ پاکستانی تو نہیں ہیں یہ تو دنیا کے مختلف مالک سے ہیں اور پھر ذرا اس کو ہم مولی حضرات کو کہیں گے ذرا آنکھیں کھول کر اس ویڈیو کو ذرا دیکھ لیں اور اس کا کوئی انگریزی سے جو ہے انگریزی سے اردو میں کوئی ترجمہ بھی کروالیں یا پنجابی میں اور جب وہ ترجمہ کروائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہاں پر تو جو محترم عبدالشکور صاحب ہیں ان کے علاوہ تین چار جو غیرحمدی مسلمان بھی یہاں پہ موجود ہیں اس میٹنگ میں کوئی روہنگیہ مسلمان ہیں بنگالی مسلمان ہیں شام کے مسلمان ہیں اور اسی طرح ابھی ہم آپ کو دکھلاتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یہ یہ صاحب جو ہیں یہ غیرحمدی جو ہیں مسلمان ہیں نیوزی لینڈ سے آئے ہیں یہ یہ جو نیوزی لینڈ پہ اٹیک ہوا تھا مسجد میں اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کی جو زوجہ تھی ان کی جو اہلیاں تھی ان کی بھی اس واقعہ میں ان کی وفات ہو گئی ان کی شہادت ہو گئی تو یہ اس لیے یہ جو مولویوں حضرات نے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہے کیوں جی بڑی یہ جو ملاقات تھی بس وان ٹو وان انفرادی ملاقات جس طرح جی قادیانیوں نے ارگنائز کر دی ہے اور پتہ نہیں کس نے ارگنائز کر دی ہے اور اور پھر جناب اس کو کھینچتان کے عمران خان صاحب کے جو حالیہ جو دورہ ہے جو ہونے والا اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ باتیں بالکل غلط ہیں ٹھیک ہے جی ایک اور اہم بات میرے بھائیو اب یہ صاحب ہیں جو جنہوں نے اس میٹنگ کو ارگنائز کیا ہے یہ شروع میں یہ آئی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ ان کے سینیٹر ہیں ایکس جنہوں نے اس میٹنگ کو ارگنائز کیا ہے اور اس چوبیس منٹ اکی آون سیکنڈ کی یہ جو ویڈیو ہے اس کو جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو جب آپ اس کے تقریباً بارہ منٹ پر جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ وہاں پر نمودار ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جو میٹنگ ہے اس کا وقت گویا ختم ہو گیا ہے سنیں جو بارے بھائیو تو یہ دیکھیں بارہ منٹ اور بیس سیکنڈ کے قریب یہاں پر یہ میٹنگ جن صاحب نے یہ میٹنگ منقید کروائی تھی ان سارے حباب کی ان کا یہ خیال تھا کہ پریزرینٹ کے پاس دس بارہ منٹ ہیں اور انہوں نے آکے وہاں پر انٹرپ کیا کہ جو میٹنگ اب ختم ہونے والی ہے لیکن یہ صدر جو ہیں امریکہ کے انہوں نے کہا کہ ابھی ہیلیکپٹر نہیں ہمارا پہنچا تو چلے میں اور باتیں سن لیتا ہوں اور اہم بات یہ ہے کہ جو محترم عبدالشکور صاحب ہیں وہ دیکھیں ابھی تک آپ کو نظر ہی نہیں آرے یہ سات منٹ کے قریب ان کی ایک جھلک سی آپ کو نظر آئی ہوگی لیکن وہ وہاں پر انہوں نے بلکل گفتگو نہیں کی تھی صرف یہ یہاں پہ کھڑے ہیں جو محترم عبدالشکور صاحب کی جو گفتگو ہے پیارے بھائیو یہ جو بارہ منٹ ہیں جہاں پہ میٹنگ ختم ہو جانی تھی آفیشلی طور پر اس کے تقریباً نو منٹ بعد جب یہ میٹنگ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اس کے تقریباً نو منٹ بعد یعنی جب اس ویڈیو کو تقریباً اکیس منٹ ہو گئے تھے تو تب محترم عبدالشکور صاحب کی جو ہے وہ گفتگو آپ کو یہاں پر نظر آئے گی یہ دیکھ لیں اکیس منٹ پر اس لیے اس ایک بات سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حضرات وہ مولوی حضرات جو کہ اس عبدالشکور صاحب کی یہ جو بات ہے صدر ٹرم کے ساتھ اس کو اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب قادیانیوں نے سازشیں کرا دی یہ کرا دیا وہ کرا دیا بالکل جھوٹ پر مبنی ان کی افواہیں ہیں اور پروپیگنڈا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات خاکسارہ آپ کو ارز کر دیں یہ جو سارے جو دوستیاں پہ ہیں یہ کوئی یہودی ہے یہ خاتون یہودی ہیں ٹھیک ہے جی کوئی برما سے آیا ہوا ہے کوئی جناب یہ عیسائی ہے کوئی ہندو ہے کوئی غیرمدی مسلمان ہے جیسا کہ میں نے کہا کیوں کیونکہ یہ سارے مولویوں کے ستائی ہوئے ہیں سب اپنے اپنے علاقے کے مولویوں کے ستائی ہوئے ہیں اس لیے کہ مولوی تو مولوی ہے چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو مسلمان ہو ہندو ہو بدھ ہو سب سب مولوی ہر مذہب کا مولوی جو ہے وہ مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بس ٹھیک ہے جی پہلے بھائیو یہ آپ کو ثابت کرنے کے بعد جو حقائق ہم نے آپ کو دکھلانے تھے آئیے چلتے ہیں جو محترم عبدالشکور صاحب کی گفتگو ہے اور وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کو سنوانے کا جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس گفتگو کو سنیں اور آپ اپنے چشم تصور میں یہ سوچئے یہ لائیے کہ کیا یہ گفتگو کسی مسلمان کہنوانے والے ملک کے بارے میں ہو رہی ہے یا اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو مشرقین مکہ والا وہ جو ظلم اور زیادتی جو ہے وہ آپ کو یاد آئے گی اور آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو وہی دوستان پاکستان میں دھوھرائی جا رہی ہے اور پاکستان کے گلی گوچوں میں وہی ظلم اور زیادتی ہونا شروع ہو گئی ہیں جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر جماعتیں احمدیہ کے ساتھ اور اس میں ظاہرہ عیسائی بھی شامل ہیں دوسری سوکالکلیتی بھی شامل ہیں جن مظالم کو سے نجات دلانے کے لیے اسلام آیا تھا اور جس اسلام نے برملہ یہ یہ اعلان کیا تھا لا اقراح فی الدین لا اقراح فی الدین تو پیارے بھائیو آئیے چلتے ہیں شکور بھائی کی داستان کی طرف یہ دیکھیں ہمارے جو پیارے جو شکور بھائی ہیں اب تو شکور بھائی یہ تو بجارے اردو میں آکر شروع ہو گئے ہیں اللہ جزائے خیر دے ان شان تاثیر صاحب کو جو کہ خود ہی پھر آگے بڑے ہیں اور انہوں نے ٹرانسیشن کی ہیں ان بجاروں کو شاید احساس ہی نہیں ہوا کہ صدر ٹرم کو تو اردو نہیں آتی بجارے جو ہے اتنے سادہ اور نیک مزاج انسان ہیں اللہ تعالی ان کو جو ہے ان کی نیکیوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے سیمینٹی فور میں ہم کو گھر مسلمی اقلیت قرار دیئے گا ان نائنٹین سیمینٹی فور ہمارے گھر بھی لوٹ لیا ہماری دکانے بھی لوٹ لیا ہاؤززن شاپس شاپس ور لوٹن یہ بہر بھائیو یہ بتائیں یہ سوچیں کہ یہ جو دکانے اور گھر یہ کہاں پر لوٹے جاتے تھے یہ تو مکہ کی گلیوں کی دانستانیں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں ساتھا پر ربا آگیا پھر بچوں کو لے کر سرگوزہ میں دکان تھی پھر یہاں پر بھی ابھی کتابیں کام کرتا تھا تو کتابوں پر انہوں نے سلا دی پانچ سال پانچ سال قید و مشاکت اور چھلاک روز رو مانا تین سال سوہ تین سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا ایمینٹی فور میں رہائی ہو کر آیا موسلمان کہہ سکتا ہوں لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو موسلمان نہیں جس طرح جو موسلمان ہمارے گابرین ہیں جو صحابہ کرام ہیں وہ مکہ میں اپنے آپ کو موسلمان نہیں کہہ سکتے تھے کوفار مکہ کہا کرتے تھے ہم تم کون ہوتے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہم تمہیں تمہارا نام دیں گے اور تم صابی ہو یعنی گمراہ ٹھیک ہے جی جی بہرے بھائیو اب یہ دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے یہ اپنی داستان سنائی ظاہر ہے چونکہ وہاں پر گئے ہوئے تھے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لیکن عبدالشکور صاحب نے کیا کوئی مدد مانگی امریکی صدر سے نہیں اس کا ثبوت عبدالشکور صاحب کی اگلی بات پانشت بھائیس و جیسے اور ہماری جماعت بڑی کا پور عمل جماعت ہے کسی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں گھر جلاتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں اللہ پر چھوڑتے ہیں جی بہرے بھائیو تو یہ تھی وہ مختصر سی جو بات محترم عبدالشکور صاحب کی صدر ٹرم کے ساتھ ہوئی آپ دیکھ بہرے بھائیو جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بتلایا اور آپ کو علم بھی ہوگا مختلف مولوی حضرات اس ملاقات کو اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر سیاسی رنگ دے کر اور اپنی اپنی جو ہے وہ اپنے قد کو انچا کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں گویا کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم حکومت کے پاس جا کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کی داستان سنائنا گویا کوئی غیر اسلامی فعل ہے ٹھیک ہے جی حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہر وہ شخص جو کہ مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے اور جیسا کہ ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں یہ مثلا مقالات شبلی ہیں اس کو پڑھ لیں اور جو مذہبی کتابیں ہیں یہ واضح طور پر ہمیں بتلاتی ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ہیں وہ جب ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی تو اگرچہ ظلم اور زیادتی کرنے والے وہ دین ابراہیم کو ماننے والے وہ مکہ کے لوگ تھے جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے ٹھیک ہے جی اور اسی بات پر وہ بہت زیادہ اچھلکود کیا کرتے تھے جس طرح کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں جو بڑی اچھلکود کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے ظلم کیا خانہ کعبہ کے متولی جو اپنے آپ کو کہلواتے تھے ان لوگوں نے تو صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ حبشا کی طرف ہجرت کی حبشا وہ ملک جس کا بادشاہ عیسائی تھا بلکہ وہاں جا کر مکہ والوں جو تھے مکہ والوں کے ظلم و ستم کو اس عیسائی بادشاہ کے سامنے برملا اس کا اظہار کیا اور نہ صرف جو ہیں وہ اظہار کیا بلکہ جیسا کہ آپ یہاں صاف لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ جب حبش میں آئے تو اتفاق سے چند روز بعد کسی بادشاہ نے اس ملکہ چڑھائی کی اور نجاشی نے اس کے مقابلہ کے لئے فوجیں بھیجی اب یہ کوئی مولوی ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا جناب ہم تو مسلمان ہیں ہم عیسائی ملک میں پہنچ گئے ہیں تو چپ کر کے بیٹھے رو جس طرح ابھی بھی یہ جو بزل قوم ہے دوسروں کو جہاد پر بھیجا کرتی ہے مولوی حضرات دوسروں کے بچوں کو مرواتی ہے اور اپنے بچوں کو امریکہ بھیجیتی ہے کہ وہاں جا کے پڑھو ٹھیک ہے جی لیکن صحابہ کا کیا جو عمل تھا صحابہ نے خود بلا کسی کی تحریک اپنی طرف سے قاصد بھیجا کہ فوج کے ساتھ جائے اور دم دم کی خبریں بیجتا رہے تاکہ اگر ضرورت ہو تو خود ہم لوگ نجاشی کی مدد کو آئیں صحابہ نے اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ پانچ وقت نمازوں میں نجاشی کی فتح کی دعائیں مانگتے تھے ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہمارے پیارے صحابہ کی سنت ان کا طرز عمل جو ہمارے لئے مشہ لے راہ ہے محسن ناظرین یہ این ممکن ہے کہ کوئی پاکستانی مولوی صاحب کوئی مجاہد ختم نبوت جو ہیں وہ اٹھ کر کہہ دیں کہ ہمیں مشرقین مکہ والوں سے ملا دیا ہے تو ہم نہائیت ہی عدب سے عرض کرتے ہیں کہ جناب حضرت وہ کون سا جرم ہے جو کہ مکہ والے کیا کرتے تھے اور آپ لوگ پاکستان میں نہیں کرتے وہ بھی مذہبی بنتے تھے آپ بھی مذہبی بنتے ہیں وہ بھی خوب جھوٹ بولا کرتے تھے آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی زناکاری کرتے تھے آپ اپنے مدرسوں کے حال دیکھ لیں جناب اللہ تعالی ماف کرے آپ کے بیٹوں آپ کے بھائیوں آپ کی بہنوں آپ کی کیا کیا حال کر دیا ہے ان کا آپ کے مولویوں نے آئے دن کوئی نہ کوئی سٹوری وہاں پہ جلتی رہتی ہے پھر ملاوت سود شراب خوری یہ دیکھیں ان کے اتنے بڑے مولویوں جناب اس حکومت کے بہت بڑے وزیر ٹھیک ہے اور کون نہیں جانتا کہ یہ شراب کے نشے میں پکڑے جاتے ہیں اور پھر گاڑی کے گاڑی میں سے بوتلیں بھی برامت ہوتی ہیں لیکن پھر وہی مسلمان کے مسلمان مولوی کے مولوی اور پھر ابو جہل مکہ کے ابو جہل اور مکہ کے ابو لہب ان کو بھی جو اپنی کرسی تھی اس سے کہنے پر تو اپنے افعال کو ٹھیک کریں اپنے عامال کو ٹھیک کریں پھر بہرے بھائیو یہ جتنی بھی یہ جو ویڈیوز ہیں جو اپلوڈ ہوئی ہیں یہ مولوی بشر شاہ صاحب کی ہو گئی یہ جناب شریر سیالوی صاحب کی ہو گئی سم ابراہیم صاحب کی ہو لیا تھا یہ ان صاحب کی ہو گئی ان سب کے اندر جو ایک بات بار بار دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گویا یہ جو ملاقات ہوئی محترم عبدالش شکور صاحب کی اس میں پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے یعنی جو داستان انہوں نے سنائی ہے محترم عبدالش شکور پیارے بھائیو یہاں پر ہم ان مولوی حضرات کو ان کے چیلے چانٹوں کو یہ بات یاد دلوانا جاتے ہیں کہ بین یہ الزام مشرقین مکہ نے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں پر لگایا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ہمارے اندر ہم تو بڑے اتحاد کے ساتھ رہتے تھے بڑے پیار کے ساتھ رہتے تھے آپس میں انہوں نے نیا مذہب لاکر ہمارے اتحاد میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے ہمارے اتحاد کو خراب کر دیا ہے وگرنہ ہم تو گویا بہت بڑے حاجی ہیں جو مکہ میں رہتے تھے اور ایک اور انسان اس فیل کو اس کی طرف منصوب کر دے مثلا ہم آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاتے ہیں پیارے دوستو یہ ہیں آپ کے مولانا تاہر اشرفی صاحب اب اگر کوئی ان آپ کے مولانا جن کو لوگ پیار سے کہا کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا می لانا یہ جو می لانا تاہر اشرفی صاحب ہیں ان کے وارے میں اگر کوئی ڈانل ٹرم صاحب کو کہہ دے کہ یہ حضرت مولوی ہو کر شراب پیتے ہیں تو تاہر اشرفی صاحب ظاہر ہے کہیں کہ مجھے بدنام کیا ہے اگرچہ یہ شراب پیتے ہیں سب کو علم ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ پبلک میں کہیں کہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے جو بات ہم کہنا جاتے ہیں وہ یہ ہے پیارے بھائیو کہ اگر آپ پاکستانی قوم کسی شخص کی ایک سٹیٹمنٹ کی اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا جس فیل کو جن زیادتیوں کو اپنی ویڈیو میں جن کا ذکر کیا ہے ان افعال کو گھر کو لوٹنا گھر کو آگ لگانا وغیرہ وغیرہ ان افعال کو آپ لوگ بھی برا سمجھتے ہیں تو پھر پیارے بھائیو ہم تو یہی کہیں کہ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور لا اقراح دین کی جو اسلامی تعلیم ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بری افعال کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے بجائز کے آپ جماعت احمدی مسلمان کے ایسے جو پیارے افراد ہیں ان کے اوپر اپنا غصہ نکالیں ٹھیک جی پیارے بھائیو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری لیکن بہت ہی اہم بات اور وہ یہ کہ جماعت احمدی مسلمان تو الحمدللہ ایک خدای جماعت ہے اگرچہ ہم اسلامی تعلیمات کے این مطابق اپنے ساتھ ہونے والی مذہبی زیادتیوں کو بیان کیا کرتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں سیاسی لیڈروں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں رہا بلکہ جیسا کہ محترم عبدالشکور صاحب نے ڈونل ٹرم کے سامنے بھی کہا ہم محض اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے حقیقی مسلمان ہیں ہم تو اچھی بات کو سراتے ہیں اور بری بات کو ڈنکیا کی چوٹ اللہ اقراح فدین کے این مطابق ہے ہم اس کاوش کو سراتے ہیں وہیں جب یہی امریکی صدران کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلفاء کرام برملا اس کے خلاف آباز اٹھاتے ہیں چاہے وہ خلیج کے بہران سے متعلق حضرت خلیفت مسیح رابع جو ہمارے چوتھے خلیفہ تھے ان کے خطبات ہوں یا ہمارے موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب کا برملا انصاف پسندانہ تفسرہ ہو میرا سوال ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے سات مسلم احمد مالک کے اوپر بین کیا ہے اس کے آپ نہیں سنی اس کو ایک کوٹ نے اس بین کو کسل کر دیا اس کو سسپینڈ کر دیا اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کروں گا اور یہ پاگل ہے جج ہے اور پاگل وہ خود ہے جج پاگل ہے اور میں اس کے لے کی جاؤں گا اور اپیل کروں گا وہ کوٹ میں جائے گا چلے آگیا لیکن میجورٹی ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس کی جو اپنی موم سیکرٹری تھی پہلے یا جو بھی پائنٹ اٹھ تھی اس نے انکار کر دیا تھا دپارٹمنٹ ہو کہہ دیا تھا کہ نہیں اس پہ عمل کرنا اس کو اس نے نکال دیا نیا رکھ لی وہ پہلے عورت تھی اب مردشد رکھا ہے اور خود اس کے خلاف بہم مظاہرے ہو رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان سات ملکوں میں سے بڑا راگومنٹڈ ہے وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ان ملکوں میں سے کبھی بھی اس طرح جن ملکوں کے لوگ دشت گردی کرتے رہے ہیں امریکہ جا کے ان کو بہنی کیا سعودی عرب ہیں پاکستان افغانستان اور ان کے لوگ کبھی بھی نہیں گئے کوئی دشت گردی ان کی طرف سے نہیں ہوئی ان پہ بہن لگا ہے تو صرف وہ ہے ذاتی دشمنی تو پاغلوں ابھی بات میرا خیال تھا کہ پریزنٹ بن کے شاید یہ نہیں کرے گا اکل آجے گی سے تو میں نے کئی جگہ پریز نے کہ میرا خیال لے نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے میرا نہیں کیا کوئی امریکن پریزنٹ اس حد تک انسین ہو دیکھیں میری سارے خیالات غلط ہو گئے انسین کہے تو سب سے بڑا پاگل ہے اور ابھی حضور صرف ایٹو ویکس ہوں ہیں اس کو بنے ابھی چار سال آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اس لئے شاعر نے کہا ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اللہ تعالی رہنگ کرے جی بہرے بھائیو تو یہ ہے جماعت احمدیہ مسلمہ کی حقیقت ہم تو حقیقت پسند دارنا جماعت ہیں ہم تو اللہ تعالی کی اوپر بھروسہ کرنے والی جماعت ہیں اس لئے ہم نے نہ ہی کبھی جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کوئی انسانی صدر کو اپنا خدا پہلے کبھی بنایا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی بنائیں گے باقی مولوی حضرات نے اپنی وہ جانے اور اللہ جانے تو پیارے بھائیو یہ تھے اس واقعہ سے متعلق اصل حقائق اور اس واقعہ سے متعلق اٹھنے والے چند اعتراضات کے جوابات ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ